بہماس میں اپنا ہنیمون منانے پہنچے علیسہ اور میل کے چہرے پر اتصا جلک رہا تھا انہوں نے ایربین میبی کے ذریعے ایک نجی سمدرتک والا گھر بک کیا تھا جو سبتہ بھر کی شانتی اور رومانس کا وعدہ کرتا تھا لیکن اس پرانے گھر کی خاموش دیواروں میں کچھ ایسا تھا جسے وہ سمجھنے میں اسمرد تھے پہلی ہی رات میں علیسہ نے کچھ عجیب دیکھا رسوئی کا دروازہ جسے اس نے ٹھیک سے بند کیا تھا اچانک تھوڑا کھلا ہوا تھا اس نے اسے ہوا کا سر سمجھ کر مظرانداز کر دیا اگلے دن میل نے اپنی کلائے کی گھڑی باتھروں کی فرش پر پائے جبکہ اس نے اسے رات میں بیٹ سائیڈ پیبل پر رکھا تھا دونوں نے اسے تھکان اور یادرہ کی الجن مان کر ہسی میں اڑا دیا لیکن جلد ہی چیجے اور بھی عجیب ہونے لگی سمان نہ صرف اپنی جگہ سے گائب ہو رہا تھا بلکہ عجیب جگہوں پر پکنے لگا ان کے جوتوں نے ریت سے سنی سی دیا اور تولیت بینا کسی وجہ کے گیلے ہو رہے تھے ایک رات علیسہ کو باتھروں کے ویٹ میں کچھ چمکتے آنکے دیکھی وہ سنگ رہ گئی نیل میں سے چوہیا کسی چانور کا کام کہا لیکن اس کے آواز میں آتم وشواس کی کمی صاف تھی اس رات جب وہ سو رہے تھے تو چھت سے ہلکی ہلکی قدموں کے آوازیں سنائی دینے لگی آوازیں دھیرے دھیرے تیز ہوتی گئیں اور ہوا ویٹ سے عجیب صرف اس پسانے کی آوازیں آنے لگی دونوں نے اسے اتنے من کا بھرم سمجھ کر نظرانداز کرنے کی کوشش کی لیکن جب علیسہ نے نیل کو باتھروم ویٹ کے سامنے کھڑا پایا نیند میں بودھ بودھاتے ہوئے وہ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے تو اس کا خون جنگویا اگلی صبح نیل کو کچھ یاد نہیں تھا اب سچ کا سامنہ کرنے کا وقت تھا نیل نے ویٹ کو کھوننے کی کوشش کی یہ سوچ کر کی شاید کوئی چانور فرسا ہو لیکن اندر ایک قرآنہ سیلنگ بھرا راستہ ملا جو چھپے ہوئے کمرے کی اور جا رہا تھا دیکھ کسی طرح اس کمرے کا دروازہ کھوڑنے میں سفل ہوئے وہاں پرانا دھول بھرا فرنیچ سمتر کی اور خورتی ایک میلہ کی پرانی تصویر اور کچھلے مالکوں کی ایک ڈائری میں دائری میں لکھا تھا کہ اس کھر میں ایک ودوار ہے تیتی جس کا پتی سمتر میں کھو گیا تھا وہ اس برمی جیتی رہی کہ اس کے پتی کی آتما کھر میں گیت ہے دائری میں وہ موکس کو ساتوں کا سکر تھا جو اب علیسہ اور نیل کو سنائی دے رہی تھی موسیقی 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 ایسے ہی رات پھر سے گہر آئی خسکسہ ہٹیں اور سپوشل ہو گئی شب تک بلکل صاف تھے تم یہاں سے جا نہیں سکتے علیسہ اور نیل کو اب لگا تارپورے سپنے آنے لگے جس میں وہ سمدر میں ڈوب رہے ہوتے تھے اور ہر بار جاگنے پر ان کے کپڑے گیلے ہوتے اور کمرے میں سمدر کی خاری ہوا فیلی ہوتی ایک رات علیسہ نے نیل کا دوسرا روپ دیکھا جو گلیارے میں کھڑا تھا اور عجیب ڈھنگ سے مسکرا رہا تھا جبکہ اصلی نیل اس کے پاس سو رہا تھا اب انہیں احساس ہوا کہ گھر ان کے ساتھ کھیل رہا تھا ان کی پرچھائیاں بنا رہا تھا اور انہیں بھرامت کر رہا تھا درن پہ چینی سے بھرے انہوں نے گھر چھوڑنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند تھا کھڑیاں بھی اندر سے سیل ہو چکی تھید گھر جیسے وہیں اپنے اندر قید کر رہا تھا اچانک علیسہ کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسیج آیا بھاگ جاؤ جب تک تمہارے پاس سمیں لیکن جب انہوں نے ہوسٹ سے اس بارے میں پوچھا تو ہوسٹ ہے ایسا کوئی میسیج یہ قدق پر اپنی پرچھائی میسیج بیج میسیج واتا وات تھنڈا ہوتا جا رہا تھا اور اب ان کے اپنے ہی روپ دوپے لگ گینگر اکثر ان کے سامنے آ جاتے ان کا مجا کوڑاتے تبھی علیسہ کو سمدر تک پر اپنی پرچھائی تک تھی تو کبھی میر کا عجیب ساکس آئینے میں اسے گھورتا دکھتا دکھتا آخرکار وہ کسی طرح گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو بے اور پاسکیک ہوتل میں پہنچے انہوں نے دوران دیر اب یہ نبی سے سمپٹ کیا اور انہیں پیسے واپس مل گئے لیکن ہوس کی طرف سے کوئی صفائی نہیں ملی حالانکہ ان کے بھاگ جانے کے بعد بھی ڈر ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا ہوتل کے گمرے میں علیسہ کے فون میں پھر سے وہی میں سے جایا تم بچ نہیں سکتے تم بچ نہیں سکتے جب وہ گھر لوٹ رہے تھے علیسہ کو احساس ہوا کی شاید وہ اس گھر سے کبھی نہیں بچ پائے وہ عجیب سی فسوساتے اب بھی ان کے ساتھ تھی اور کبھی کبھی نیل کاک سب بھی اسے ایسی جگہوں سے مسکراتا دکھتا جہاں وہ ہونا نہیں چاہیے تھا ٹھیک 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 ٹھیکیک ٹھیک 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 ٹھیکٹ ٹھیک 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 ٹھ موسیقی اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی اور آپ پڑھنے کے شوکین ہیں تو ہماری کہانی اور کویتاؤں کی سنگرہ کا آنند لینے کے لیے ایک بار اوش्य دیکھیں نیچے دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہماری دلچسپ کہانیوں اور کویتاؤں کی دنیا میں پرویش کریں کھرپیا میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیاواد